موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس شیئر ریکارڈز جو پاک زنبابوے ٹی ٹوئنٹی سریز میں ٹوٹ جائیں گے پاکستان ٹیم رویتی حریف بھارت کو مزید پیچھے دکھیل دے گی بابا رازم کے لیے ٹی ٹوئنٹی رنز کی دوڑ میں سب سے آگے نکلنے کا موقع اماز وسیم ایک اہم سنگے میل کے قریب پاکستان اور زنبابوے کے مابین تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کی سریز سات نومبر سے راوالپنڈی میں شروع ہو رہی ہے جس میں کئی بڑے بڑے ریکارڈز بننے کے ساتھ ساتھ اہم آداز و شمار بھی تبدیل ہو سکتے ہیں جن کی تفصیل اس ریپورٹ میں پیش کی جا رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم اگر سریز کے کسی میچ میں پچاس یا ایسے زیاد رنز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں پندرہ ففٹیوں کا سنگے میل عبور کرنے والے پاکستان کے پہلے بیٹسمن بن جائیں گے اس طرح وہ یہ عزاز پانے والے دنیا کے محض چھتے بیٹسمن بھی بن جائیں گے جن سے قبل یہ عزاز صرف ویرات کولی، رویت شرما، پال اسٹائرلنگ، ڈیویڈ وارنر اور مارٹن گپٹیل کو حاصل ہے پاکستان کرکٹ ٹیم زیمبابوے کے خلاف سریز کے دوران ہر فتح کے بدلے ٹی ٹوئنٹی تاریخ میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل میچز جیتنے کا اپنا ریکارڈ مزید بہتر بناتے ہوئے دوسرے نمبر پر موجود بھارت سے اپنا فاصلہ مزید بڑھاتی جائے گی یعنی بھارتی ٹیم کو مزید پیچھے دکھلتی جائے گی پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت تیرانوے کامیابیوں کے ساتھ دنیا کی سبھی ٹیموں سے آگے ہے جبکہ بھارت دس میچز کے فاصلے کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے پاکستان اور بھارت کے بعد صرف سوہت افریقہ ہی تیستی ایسی ٹیم ہے جو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ تاریخ میں ستر فتوحات کا سنگے میل عبور کر سکی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان باب آرازم اگر زنبابی کے خلاف حالیہ سریز کے تین میچز میں مجموعی طور پر ایک سو بیالیس رنز بنا لیں تو وہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے تاپ تھری بیٹسمنوں میں شامل ہو جائیں گے اس سے وہ اپنے کزن عمر اکمل سے تیسری پوزیشن چھین لیں گے اس طورت میں صرف محمد عفیس اور شوئب ملک ہی باب آرازم سے آگے ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم اگر زنبابی کے خلاف اپنی فتوحات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے تینوں میچز جیت لے تو وہ ٹی ٹوینٹی تاریخ میں کسی ایک ٹیم کے خلاف سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی میچز جیتنے کا عالمی ریکارڈ بھی برابر کر دے گی پاکستان نے اب تک زنبابی کے خلاف کھیلے گئے تمام گیارہ میچز جیتے ہیں جبکہ کسی ایک ٹیم کے خلاف زیادہ میچز جیتنے کا عالمی ریکارڈ چودہ فتوحات کا ہے جو کہ افغانستان نے ائرلینڈ کے خلاف حاصل کر رکھی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان باب آرازم اگر زنبابی کے خلاف تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سریچ میں مجموعی طور پر ستہ رنز بھی بنا لیں تو وہ حالیہ تین برسوں یعنی دو ہزار اٹھارہ سے دنیا میں سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل رنز بنانے والے بیٹسمن بن جائیں گے اس وقت صرف بھارت کے روحید شرما اور ائرلینڈ کے پال سٹیرلنگ ہی ان سے بیل ترتیب چھالیس اور انچاس رنز آگے ہیں تہم انہوں نے باب آرازم کے مقابلے میں دس سے بارہ زیادہ ان ایکز بھی کھیلی ہیں باب آرازم سریچ میں محض ایک ففٹی بنا کر حالیہ تین برسوں میں سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ففٹیاں بنانے والے بیٹسمن بھی بن سکتے ہیں اس وقت باب آرازم کے ساتھ ائرلینڈ کے پال سٹیرلنگ بھی بارہ ففٹیوں کے ساتھ سرے فیرست ہیں ان دو بیٹسمنوں کے علاوہ جنوری دو ہزار اٹھارہ سے دنیا کا کوئی اور بیٹسمن دس ففٹیوں کی حد پار نہیں کر سکا پاکستانی سپنر عماد وسیم اگر تین ٹی ٹوینٹی میچس کی سریز میں پانچ وقتیں حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اس وارمیٹ کے انٹرنیشنل میچس میں وقتوں کی ففٹی مکمل کرنے والے آٹھویں پاکستانی بولر بن جائیں گے ان سے قبل یہ عزاز شاہد افریدی، سعید اجمل، عمر گل، محمد عامر، محمد عفیز، سوہل تنویر اور شاداب خان کو حاصل ہے